بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے میرے سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین آج میں بناؤں گی ایک انوکھی آپ نے شاید دیکھی ہوگی یا نہ دیکھی ہوگی لیکن جو لہور میں رہتے ہیں وہ تو اس کو جانتے ہیں ضرور کیونکہ اس کا نام ہے کانجی یہ کالی گاجر ہوتی ہے یہ دیکھیں کالی ملکہ بلیک گاجریں ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے تو ایک گھڑے میں ڈالتے ہیں ان کو اور اوپر مسالے ڈالتے ہیں نمک نیرچ اور رائی پیس کے ڈالتے ہیں اور جس سے کھٹا ہو جاتا ہے اس کا شربت جو بنتا ہے یہ بہت تھنڈا آتا ہے بہت اچھا آتا ہے میدے کے لئے جگر کے لئے بہت اچھا آتا ہے تو یہ دور پینی چاہیے بنانی چاہیے ہم تو یہ بچوں سے پیتے آ رہے ہیں کیونکہ میرا تعلق لہور سے ہے اور ہم شروع سے یہ گھر میں بھی بناتے تھے اور بزار میں بھی جب یہ سیزن آتا ہے جنوری فروری میں آتا ہے اس کا سیزن تو یہ مارکیر میں دکانوں پہ بائے پریڑی والے محلوں میں بھی لے کے پھرتے ہیں یہ کانجی یہ بہت مزے کا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ اس کا شربت تو میں آج آپ کو دکھاؤں گی بنا کے دیکھیں یہ میں لے کے اتھل ہور سے گاجریں کالی گاجریں یہاں پنڈی میں پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی دیکھا نہیں نہ سنے کسی سے تو یہ دیکھیں یہ میں گاجروں کو دھو کے میں نے اس کو کٹا ہے لمبے لمبے سلائز کے کٹے ہیں اور اس کا اتنا کلر ہوتا ہے دیکھیں میرے ہاتھ بھی کالے ہو گئے ہیں اور اس کو کٹ کے میں نے تو اب رکھا ہے تو اب میں ایک چھوٹا سا گھڑا ہے میرے پاس وہ لے کے آئی ہوں تو اب میں اس میں ڈالوں گی ساری دیکھیں آپ دیکھیں سارے ہاتھ بھی کالے ہو گئے ہیں اس کے اتنا تیز کلر ہوتا ہے یہ ہے اس میں رائی ڈالنے کے لئے کیونکہ کھٹاس اس میں ہوگی اس کو پیس کے ڈالنے رائی کو تو یہ میں نے اس کو گرینڈر میں ڈالیا ہے اب اس کو پیس لیں تھوڑا سا پاورڈر بنا لیں اس کا اور اب اس کو نکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے گھڑے میں پانی ڈالیا ہے تقریباً چار تین چار کلو پانی اس میں آ جاتا ہے اور اس میں یہ میں نے رائی ڈال دی ہے پی سی وی تقریباً ایک مٹھی برابر تھی اور اس میں نمک کالی کالا نمک اور سفید نمک اور سرخ ملشی یہ میں نے ڈال دی ہے بس اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا اگر آپ کو زیادہ کھٹاس چاہیے تو تھوڑی سی ٹاٹری لے کے ہاف چمچ وہ ڈال دیں اس سے یہ خراب بھی نہیں ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں اس میں گاجنیں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ڈال دی میں نے اب اس کو ہلا کے تو اس کو بند کر کے رکھ دیں اس کو کپڑے سے اس کا مو باندھ کے رکھ دیں اور یہ تقریباً چار دنوں کے بعد اس کو کھولیں گے اس کو یسے ہی بند رہنے دینے چار دن بعد یہ مکمل تیار ہو جائے گی چار دن کے بعد میں نے اس کو کھول ہے تو دیکھیں اس کو ماشاء اللہ کتنا پیارا اس کا کلر ہے دیکھیں بہت اچھا بہت پیارا کلر اس کا ہے اور بہت مزے کی بھی ہوتی ہے آپ بھی اس کو بنا کے دیکھیں بہت اچھا شربت بند ہے اس کا چانجی کا یہ دیکھیں میں نے گلاس میں ڈالا ہے یہ دیکھیں بہت مزے گی میں نے چکھی ہے پہلے بہت مزے دار بنی ہے چلو تسی بھی جاؤ جلی جلی سبزی منڈی جا کے لبوک تانو گاجرہ ملن تے تسی بھی ایک کانجی بڑھا ہو ہاں جی یقیناً تانو بہت پسند آئے گی سارے انو تے دیکھو ایدھا بہت سونا رانگی اور بہت مزے دار بڑھ دی ہے کھٹی کھٹی بہت مزے دار ہوندی چلو پیو سارے تے جنہیں پینا ہے تے آجو میرے کل پہیو یہ کافی تے آکے بھی لو تے اے جنوری فروری ہے دو مہینے چیز ہوندی ہے مارچ ساکھ زیادہ زیادہ اسے بعد پھر گاجرہ نہیں لبنی ہے اچھا جی چلو پھر ساڑے چینل نو سبسکرائب کرنا تے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹس چیز دسلنا کہ تو انکان جی کیسی لگی گئے چلو دعا مہینے چیز دکھنا اللہ حافظ